رام سیتا جان کی جے بولو ہنمان کی تو ساتھیوں چترکوٹ کی سیاترہ میں اب ہم پہنچ رہے ہیں بجرنگ بلی کے دھاں اس چترکوٹ میں ایک ایسا ستھان سری رام نے بجرنگ بلی ہنمان جی کو دیا جس سے ان کی وہ جو جلن ہے تپ ہے اتنی بھیسڑ یدھ کے بعد وہ سانت ہو سکے اس کے ساتھ میں آپ کو لے چلوں گا سیتا جی کے رسوئی جہاں انہوں نے پانچ بہت بڑے رسیوں کو اپنے ہاتھوں سے بھوجن پکا کر کھانا کھلایا سام کے ہو رہے ہیں پانچ بچ کے تیرہ منٹ اور دوستو ہم پہنچنے والے ہیں ہنمان دھارا ایک سو پیتالیس روپے کا آپ کو لگے گا یہاں پہ ٹکٹ روپے سے جاؤں گا میں کیونکہ آپ صوبہ سے دیکھی رہوں گے میرے پیچھلے کئی پرستطی میں میں تھک گیا ہوں تو دوستو ہنمان دھارا جانے کے لئے ہم ارن گھٹولا جس کو ایدی ویسے بولا جائے تو اس پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے ایک سو پیتالیس روپے آپ کو یہاں دینا ہوگا ہے ٹکٹ ہے یہاں آپ روپے سے جانا چاہتے ہیں ہنمان دھارا پیدل جانے کا بھی مارگ ہے لگ بھگ سارے چار سو سے پانچ سو سیڑھیاں وہ آپ کو چڑنا پڑتا ہے اور یہ جو روپے کی سویدہ ہے سام آٹھ بجے تک چلتی ہے مطلب آخری جو روپے ٹرپ چلے گی وہ آٹھ بجے چلے گی مندیر مطلب ہنمان دھارا نو بجے تک کھولا رہا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہی پیدل یاترہ کرنے کا ہے اور کافی کیا کہہ جائے مطلب اچھی طرح سیمنٹیڈ روڈ بنایا گیا ہے پورن کھٹولا سے روپے سے اب مندیر جانے کا مارگ یہاں رہا جائے بجرنگ والی جائے آنجنے جائے مارتی نندن جائے کے سری نندن جائے سری را جائے بجرنگ والی جائے آنجنے جائے مارتی نندن جائے کے سری نندن جائے رام بھکت ہنومان جائے بجرنگ والی جائے بجرنگ والی جائے بجرنگ والی جائے سیف سم رہاں آری اور یہ دیکھئے دھارہ ہے تو ابھی ہم حنوان دھارا پہ ہیں درسن ہو گیا ہے لڈو تیل اور سندو چڑھا دیا گیا ہے بجرنگ بلی جی کو تو اس کے ساتھ میں یہاں کی آپ کے پورانک کتھا بتا دوں تو رام جی جب لنکا دہن کرتے ہیں تو ان کے جب یہ پورا سب کچھ مطلب لنکا کانڈ ہو جاتا ہے جب عیدیہ واپس آتے ہیں تب بھی ان کے کیونکہ انہیں نے پورا لنکا کو جلایا تھا تو ان کے شریر میں اس کا تپ مطلب اس کی جلن رہتی تھی تو رام جی نے بولا کہ آپ دچین میں جائیے اور وہاں پہ وندھ پروت پہ آپ کو ایک اسٹھان دیتا ہوں وہاں پہ جائیے وہاں پہ آپ پرتشتیت ہوئیے تو ہنوان جی یہاں آتے ہیں پرتشتیت ہوتے ہیں رام جی اپنے بانوں سے ایک دیویدھارہ مطلب یہاں پہ اتپن کرتے ہیں پنڈی جی نے تو یہ بھی کہا کہ جب بھرت جی نے سراب دیا سرسطی جی کو کیونکہ وہ ماتا کائکئی اس لیے دیا تھا کہ انہیں لگا کہ ماتا کائکئی کے جبان پر ماتا سرسطی بیٹھ کر انہیں یہ پورا جتنا بھی چودہ ورس اور یہ سارا چیز ہوا یا ماتا سرسطی ماتا کائکئی کے موہ پر بیٹھ کر منترہ کے منتڑا کے پرابہوں میں کرایا تھا تو یہ کہ پورانک مانتہ ہے تو اس طرح سے وہ لپت ہو جاتی ہیں تو وہ سری رام سے بولتی ہیں سرسطی جی کہ اس طرح سے میرا ادھار کیسے ہو گیا میرا مطلب جو ایک طرح سے میرا محتم ہے میری جو ہے مطلب اس کا بھکتگڑ کیسے کریں گے تو وہ بولے کہ آپ کا ادھار اسی مطلب بندھ پروت پر جب ہنوان جی پرتشتیت ہوں گے تو ایک دھارہ کے روپ میں آپ وہاں پرکٹ ہوئیے گا تو یہ جو دھارہ ہے وہی دھارہ ان کے ہنوان جی کی بھائی بوجہ پر گرتی ہے اور جو تب لنکا دھان اور اتنے بھیسن یدھ کے بعد محسوس ہوتی ہے سریر میں بجرنگ بلی کے تو دھارہ گر کے انہیں ستت وہ تھنڈھا پانیاسی تلتا دیتی رہتی ہے تو ہنوان جی یہاں پہ جو ان کا مورت ہے وہ سویمبھو اتھپن ہے صحیح بولے نا پانڈی جی یہی ہے نا پرکٹ ہوئے ہیں آپ پرکرتک طور سے تو یہاں پہ دیکھیں گے فوٹو منہ اس لئے میں نے اوپر نہیں لیا انہوں نے منہ کر دیا تو آپ ادھر سے پرویس کریں گے تو پہلے لڈو گوپال اور رادہ رانی کا ایک چھوٹا سا مندر ہے پھر اس کے بگل میں آئیں گے تو وہی بجرنگ بلی ہیں اور دیب ویدھارہ آپ کو دکھا دیا ایک اوپر سے گر رہا ہے وہ دیب ویدھارہ ہنوان جی پہ گر رہی ہے جہاں مکھ پرتیمہ ہے یہاں پہ اور اس کے بگل میں دو ہنوان جی کی پرتیمہ ہے پھر یہ تین جو یہ رام دربار ہے جس میں رام جی سیتا جی اور لشمڑ جی ہیں ساتھ میں بجرنگ بلی تو ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہنوان دھارہ سے ہی یہ جل اس کنڈ میں کترت ہو رہا ہے جو بھک لوگ گرہن کر رہے ہیں جنہیں اسنان کرنا ہے وہ اسنان کر رہے ہیں اب ہم دوستو جا رہے ہیں چولا چوکا رسوئی مکھ درسن مندر آگے ہے یہ جان کی ماتا رسوئی مطلب ہنوان دھارہ کے اوپر ہے ہنوز پورا سہر آپ کو یہاں سے دکھائی دے رہا ہے یہاں لگے بڑھتے ہیں یہ ہنوان دھارہ سے ایک سو ایک یہ آسپاس کی سیڑھیاں آپ کو چڑھنی ہیں بہتھوڑی سے گھڑی چڑھائی ہے جا رہا جا رہا تو آپ جیسے ہی جان کی کی رسوئی پہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ تین پرتیما مہا دیو ماتا گوری اور اگنا حرطہ سے گھڑی اس کی ملے گی سیڑھا رسوئی پرویش دوار ہے جا ہر ہر مہا دے یہاں پہ کیا ہے رہا پربو رام جی چولہ چوکہ رسوئی مندر کا مکھ درسن یہی ہے یہ سر رسوئی چولہ یہاں پر جا سیڑھا سیڑھا مہین مانواز کال میں پانچ رسوئی منیوں کو پانچ ملک پھل بنا کر کھلا ہے جب بھاگوان چیترکوڑ دھام آئے تھا کوئی جگہ اسٹان ہے ساڑھے گیارہ سال پورے چیترکوڑ میں رہے جہاں پہ آپ لوگ کھڑے آچھا مہینہ اس کے درسن کے لئے پانچ رسوئی لوگ آئے تھا تو ماتا جی نے کند ملک پہلوبال کر پانچ رسوئیوں کو کھلایا چیترکوڑ رگنندن چھائے پانچ رسوئیوں کو بھوجن کر آیا تھا جو ہی جگہ اسٹان ہے پہلی بارہ ہے سر چیترکوڑ پہلی بارہ ہے بھاگوان کی جنم جائے سری رام جائے مان پرنا جائے ہنپورنا ماتا یہ بیچ میں کون ہے جائے لکھنی جائے رام چندر وضا پتی شری رام سیتہ رام شریج جی یہ لکھنی جی ہیں کی ماتا گوری ہیں اچھا اتری مونی مطلب ماتا نسوئیہ کے پتی اگست مونی مطلب جنہوں نے پورا ساغر پی گئے ان کو غل دیا تھا اس لئے ساغر کھارا ہو گیا ہے ستیچھڑ مونی کا بارے میں سناتا ہے مگر سربھنگل مونی کا بارے میں سنا بالمکی مونی تو سب جانتے ہیں آدھی کبھی ہیں اور یہاں پہ جو چٹڑ گیا گیا ہے پانچوں رسی آتے ہیں ماتا لکشمی یا ماتا سیتا ان کا مطلب سواگت کرتی ہیں اور یہاں پہ پکا کر یہاں پہ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ بھوزن کند مول کو پکا کر ان پانچوں رسیوں کو گوزن کراتی ہیں یہاں چھ مہینے پرواز کی تھی نا اور اس دوران ایک بار انہوں نے کھانا رسیوں کے لئے بنایا تھا جائے بال ہنومان یہاں کے دوار پال کہہ لائے جائے سلطان پورتہ پہ دے سچا جائے جائے مارتی نندن جائے کے سری نندن جائے رام بھکت ہنومان بجرنگ بلی جی جانکی کے رسوئی اس تھی سارے کتھا پورانک چریترو رسیوں رام جی اور جتنے ہنومان جی کا درسن کرنے کے بعد اب ہم نیچے ہنومان دھارا ہوتے ہوئے روپے پکڑ کے اب جا رہے ہیں رام گھاٹ جائے شری رام بھی کے ساتھ ہنومان دھارا اور جانکی رسوئی کے درسن کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پرستی اچھی لگی ہو اور اگر لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب چینل اور پلیز پریز بیل آئیکن تو گیٹ نوٹیفیکیشن ایک سونے ایک سونے ای اپلوڈ نیو ویڈیو تو دیس چینل تینکیو گائز بائی اب میں روپوے کی طرف جا رہا ہوں ہر ہر مہادی ہر مہادی ہر ہر وہاں پہ مجھے نیچے جانا ہے کافی اوپر ہے جائے شری رام ویسے ساتھیوں بتاتا چلوں کہ آپ اگر ہنومان دھارا آنا چاہیں تو چترکوٹ ریلوے سٹیشن سے اس کی دوری آٹھ کلومیٹر ہے اور رام گھاٹ جو چترکوٹ کا رام گھاٹ ہے وہاں سے اس کی دوری لگ بھک چار سے پانچ کلومیٹر کی ہے ویسے تو چترکوٹ رام کے ساڑھے گیارہ ورسوں کے پرواس کے لیے تو پرسید ہی ہے اس کے لیے ہر ایک کن یہاں پہ دیبیمان ہے ان کے کرپا سے مگر بھکت راج ہنومان رام کی سہایتہ سے بھکت سی رومانی تلسی داس کو پربوسری رام کے درسن بھی یہی ہوئے تھے اور چترکوٹ کا وکاس راجہ ہرسوردھن کے جوانے میں بہت مطلب اچھی خاصی وکاس ہوا تھا راجہ ہرسوردھن جن کا ایک طرح سے کہیں تو میں نے آپ کو سیکچلی کا مگبرہ یہاں پہ لے گئے تھے چترکوٹ چترکوٹ میں ہرسوردھن کا ٹیلا ہرس کا ٹیلا میں نے دکھایا تھا تو کروچھت ان کی رازدھانی تھی تو کافی چکرورتی راجہ تھے ان کی سمیہ پہ چترکوٹ کا کافی اچھا خاصا پکاس ہوا تھا اب ہم نیچے اتر آئے ہنمان دھرا سے اپنے کار کی طرف بڑھ رہے ہیں اب گئے سری رام ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو ہاں اوپر تھا اچھا خاصا اوپر ہے مگر روپے سے لگو پانس سات منٹ لگتا ہے جانے میں پانس سات منٹ آنے میں یہاں میری بننو دھننو کھڑی ہے آگے چلی آپ سے ملتے جائے سری رام لوگوں کے اچھی خاصی یہاں پہ سردھا ہے اور سردھا آود میں سری رام کی الگ ہی ہوتی ہے ہے تو پورے بس میں میں بتایا تھا کئی دیسوں میں سری رام جی پوجے جاتے ہیں ہنوان جی پوجے جاتے ہیں کمبوڈیا ہوا انڈونیسیا ہوا کوریا ہوا چین ہوا رسیا ہوا تھائی لینڈ ہوا تو وہاں پہ رام لیلا بینا ہنمان کے کیا ہو گا تو وہاں تک ان کی ہے بٹ جیسے میں جیسے پشیمان سل سائی جاتا ہوں تو سری کشن کی نتگیری مدر جہاں راد راد عویوادن کے سروت میں چلتا ہے آود میں رام رام چلتا ہے تو یہ کہنا چاہا رہا تھا باقی تت دوتوس برابر ہی ہے تو چلیے ایک بار کوشیز کرتا ہوں کہ میں دیو دھارا کا تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو اوپر سے پہاڑیوں سے گر رہا ہے کہاں گائب ہوتا ہے اس کا کسی نے انموان مطلب آس تک پتا نہیں چلا ہے اس لیے یہ گپت گڑھی کا یا ہنمان دھارا کا جان کی رسوی ابھی کھولا ہوگا